بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے سواب صرف دوستو میں شیف افضل آپ دیکھ رہے ہیں شیف افضل یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بنانا سکھا ہے کرارا جس سے بیسن کے لڑو بنتے ہیں بہت سی بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ کرارا جس کو بورا بھی بولتے ہیں بیسن کے لڑو میں جو استعمال میں آتا ہے تو اس کی ریسپی شیئر کریں تو وہی ریسپی لے کے میں آپ کے پاس آزر ہوں بلکل ہلوائی سٹائل میں جس طرح سے ہلوائی بناتے ہیں کرارا سیم اس طریقے سے بنائیں گے مگر کم کونڈیڈی میں بنائیں گے تاکہ آپ گھر میں آسانی سے بنا سکیں تو دوستو دیکھتے ہیں کرارا بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طریقے سے بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کرارا ہی اڈیو بنانا ایک کپ پانی کا لیں گے اس کے اندر ایک کلو چینی ایک کلو چینی کا کرارا بنا رہا ہوں چینی دوستو آپ نے نورمل لینی ہے جو بھی آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے موٹے دانی کی ہوئی چائے بارک دانی کی تو کوئی خاص چینی اس میں استعمال نہیں ہوگی تو سب سے پہلے پانی چینی میں ایڈ کر کے اس کا چیرہ بنا لیتے ہیں چاشنی جس کو بولتے ہیں اس کو ایسے چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے پروپر تاکہ جو چینی ہماری وہ نیچے سے جلنا جائے بیٹھنا جائے نیچے سے جو دوست اور جو بہنے میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آ آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے تو اس کا دیکھیں جو چینی تھی اس کا دانا کافی حد تک گھل گیا ہے اب اس میں میں ذرا سا گلوکوز ایڈ کروں گا تقریباً دو چمچ دو ٹیبل سپون گلوکوز اور گلوکوز ایڈ کرنے کی بھی میں آپ کو دوستو بتا دیتا ہوں کہ گلوکوز میں اس میں کیوں ایڈ کر رہا ہوں کہ گلوکوز اس لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے کہ تاکہ جب ہ جو کرا رہے گا جو دانا ہوگا وہ بلکل بارک بارک سا بنے گا جس کے وجہ سے جب آپ اس کو بیسنے کے لڈو میں یا کلگند میں استعمال کریں گے تو یہ بلکل اچھے سے نرم اور سوفٹ رہیں گے آپ کے جو لڈو ہیں اور کلگند ہے اور بلکل بھی چینی کا جو دانا ہے وہ موں میں نہیں آئے گا تو جیسے چینی کشیرہ بنے گا پھر میں اس میں دو چمچ کے قریب گلوکوز ایڈ کر لوں گا دیکھیں دو چمچ گلوکوز اگر جو آپ کو گلوکوز دوستو آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آپ کو پریشان ہونے کی وہ بات نہیں ہے آپ ایک نیمو لیں ایک نیمو کا رس اس میں ایڈ کر دیں یا دو نیمو کا رس ایڈ کر دیں وہ بھی اگر جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک چمچ سرکے کا ایک چمچ سرکے کے اندر ایک چمچ پانی ملا کے وہ اس میں ایڈ کر دیں اگر جو وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک سے دو دانے ٹاٹری کے وہ اس میں ایڈ کر دیں پھر اس کے آپ قرارہ بنا لیں تو اس کو اسی طریقے سے پکائیں گے تو دیکھیں کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے جو ہمارے شیرہ ہے چاشنی ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ایک باول کے اندر پانی لے کے ایک باول میں آپ نے اس طریقے سے پانی لینا ہے پانی میں اس کو دو سے تین ڈروپ ڈال کے اس کی جو بول ہے گولی ہے وہ بنا کے دیکھ لیں اگر جو گولی بن رہی ہے تو ٹھیک ہے یا آپ اس طریقے اس ٹھیک کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا ذرا سا کلر چینج ہو جائے یہ بھی اس کی پیچھان ہے جسے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے آپ اس کو میں چولے سے نیچے اتار لیتا ہوں تو دیکھیں گولی بھی بن گئی تھی اس کی تو میں نے چولے سے اس کو نیچے اتار لیا ہے کلر سوڑا سے اس کا چینج ہو گیا تھا چینی نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے دو چمچ اس کے اندر میں نے کھی کے ایڈ کر دیئے تھے اب جو یہ پورسیجر ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے اور یہ اس کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے اس پورسیجر کو کیونکہ اصل جو قرارہ بنانے کی ٹیکنک کے طریقے وہ اب شروع ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے قرارہ اور دیکھیں جس سے میں اس کو بنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ اپنے میری پوری ویڈیو کو اچھے سے اچھے سے فولو کرنا ہے اور اسی طریقے سے بنانا ہے اس میں گلتی کی گوئی گنجائش نہیں ہے اگر جو آپ اس طریق سے نہیں بنائیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کا قرارہ نہیں بنے گا جو آپ کی چینی یا ساری کی ساری جم جائے گی سائیڈوں پر تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اب میں نے اس کو چولے سے نیچے اتار دی یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ اس وقت چولے پر نہیں ہے اور اسے آرام آرام سے آپ نے اس کو چلانا ہے اور جو سائی� رہنا ہے ورنہ یہ ساری کی ساری جو چینی ہے ساری کی ساری سائیڈوں پر جم جائے گی اور آپ نے اس کو سائیڈوں میں جمنے بالکل بھی نہیں دینا ہے سائیڈوں سے اتارتے رہنا ہے اوپر اس کو سائیڈوں میں لگانا ہے پھر نیچے کرنا ہے اسی طریقے سے تاکہ یہ تھنڈی ہوتی رہے جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی رہے گی اس کا قرارہ بنتا رہے گا تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے مگر بہت ہی مزے گئے تو آپ نے اس پر ذہن رکھنا ہے اور یہی اصل اس کی طریق ہے قرارہ بنانے کی اصل ٹیکنیک کافی بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ قرارہ کی ویڈیو سینڈ کریں بنا گے تو انہیں بیسنگ لڈو بنانے میں کافی مشکلات آ رہی تھی تو اصل جو بیسنگ لڈو بنتے ہیں میں اپنی بہنوں کو بتا دوں اس کے بیچ میں جو قرارہ استعمال ہوتا ہے جو چینی استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہے جو میں ابھی آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں یہی بیسنگ لڈو میں اور کلگن جو بنتی ہے سادی کلگن اس میں یہی جو ہے چینی یہ والی چینی ڈلتی ہے اسی وجہ سے جو بزار کی کلگن ہوتی ہے بیسنگ لڈو ہوتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں جب آپ اس طریقے سے قرارہ بنا گئے بیسنگ لڈو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بیسنگ جو لڈو ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور بہت ہی کرنچی کرنچی سے بنیں گے جس طرح کہ آپ بزار سے پرچیس کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے اپنا جو کلر ہے جو اپنی شکل ہے کہ اسے چینج کر رہا ہے یہ ایک دم سے اور آپ نے اسے ہی اس کو اعلانہ ہے جس طریقے سے میں اس کو چلا رہا ہوں ایسے ہی اس میں چمچ چلانا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو سیڑوں پر جمنے نہیں دے رہا ہوں یہ جمری ہے سیڑوں پر اس کو آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں چمچ اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے بچوں کو ذرا سیڑ پر کر کے اتیاز سے کام کرنا ہے اور جب بھی آپ نے دوستو یہ بنانا ہے تو آپ کا جو برتن ہو وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے چھوٹے برتن میں آپ کو کافی پروپلم آ سکتی ہیں تو میں نے بھی تھوڑ بڑا برتن لیا ہے تھوڑا تک کھلا برتن ہوگا تو آپ بلکل آسانی سے ایزی اپنا کام کر سکیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں جوں جوں ہم اس میں چمچ چلائیں گے یہ بلکل بارک بارک جیسے چینی کے دانے ہوتے ہیں اس سے بھی بلکل بارک بن جائے گا کرارہ اور اسی کی لڈو بنتے ہیں اسی کی کلگن بنتی ہے جو حلوائی بناتے ہیں لڈو اور جو کلگن اسی سے بنتی ہے یہی یہ کرارہ اسی کو بورا بھی بولتے ہیں کرارہ بھی بولتے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ ہمارا جو کرا رہا ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور اس وقت میں میں اس میں پروپر چمچ چلا رہا ہوں ہاتھ میں نہیں روک رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بن رہا ہے یہ بلکل بارک بارک اصل کرا رہا ہے اصل جو بورا ہے وہ یہی ہے لڈو میں جس کے لڈو بنتے ہیں جب ہی بزار کے جو لڈو ہوتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں تو کچھ دوست ہیں کچھ بہنیں وہ لڈووں کے اندر پی سیوی چینی بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مگر اگر جو اس اس سے آپ بنائیں گے اس قرارے سے اس بورے سے لڈو بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی لڈو بنائیں گے اور سب کو پسند آئیں گے سیم بزار کی طرح ہوں گے تو اب اس کو ہم بنا کے اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کے لیے تاکہ یہ بلکل اچھی سے ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو ایک چھنی سے چھان دیں گے تاکہ اس کی جو موٹی موٹی جو اس میں موٹے موٹے دانے وہ الگ ہو جائیں اور جو اصل قرار ہے وہ ایک سیڈ پہ آ جائے اور ج جو موٹی چینی بچی ہوگی وہ کسی اور چیز کے بھی استعمال میں ہم لے سکتے ہیں چائے کے استعمال میں کسی اور بھی گھر میں مٹھا بنانے کے استعمال میں، گلاب جامن کے شعرے میں بھی آپ لے سکتے ہیں کسی اور چیز کے بھی اسف جانمل میں کر سکتے ہیں وہ اپنے ضائع نہیں کرنی وہ بھی میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں تقریبن ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پھر ملتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دیکھیں دوستو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ جو ہمارا قرار ہے ماشاءاللہ سے اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو چھان لیتے ہیں ایک چھنی کے اندر اس طریقے سے جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ بالکل آسانی سے چھنی سے چھن جائے گا اگر جو آپ اس کو گرم گرم کو چھنی سے چھانیں گے تو یہ بالکل بھی چھنی سے نہیں نکلے گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے آپ نے اس کو پہلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے چھوڑ دینا ہے بنا کے اس طریقے سے اور اس کو ایسے چھنی میں چھان لینا ہے تاکہ جو اس کو بارک والا ہے وہ ایک سیڈ پہ ہو جائے اور جو موٹا موٹے جو ہیں اس میں جو چھنی ہے جو دانا ہے وہ الگ ہو جائے اس طریقے سے دیکھیں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے جو ہمارا قرارہ تھا وہ اچھے سے میں نے چھان دیا ہے یہ موٹی موٹی جو اس کے موٹی چینی تھی وہ الگ کر دی ہے اور یہ باری قرارہ اور کتنا زبردست بنائے ہیں بورا اس کے اگر جو آپ لڈو بنائیں گے تو یقین جانئے بہت ہی مزے کے لڈو بنیں گے دوستو بہت ہی مزے کے بیسنے کے لڈو بنتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور اپنا فیڈویک دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اپنے والدین کا خیال رکھے گا اللہ حافظ